السلام علیکم میٹو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں بہت ہی کیوٹ سے ریسپی لے کے آئی ہوں جی ہاں آج میں بنا رہی ہوں سپرنگ رول پوٹلی یہ بلکل نیو ریسپی ہے اور آپ نے اس کو بنانا ہے اور انجوائی کرانا ہے فرنڈز ان فیملی میں تو اس سناک کو آپ اپنے سناک ٹائم میں رکھیں اٹھی ٹائم پارٹی میں رکھیں گیٹس کو بہت پسند آئیں گے اور یہ بہت ایزی ہے بنانا تو چلیے جلدی سے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہیں اس کو کیسے ریڈی کیا ہے بوائل چکن لیے ہیں 1.5 کپ کیرٹس 1 کپ بیل پیپر 1 کپ اور بندگو بھی 1.5 کپ ان تمام چیزوں کو میں نے سکوائرز میں کٹ کر لیا ہے پین لیا ہے اس میں اٹھ کرتے ہیں 1 ٹیبل سپون آئل ساتھ اٹھ کرتے ہیں کٹا ہوا گارلک 1 ٹیبل سپون جب کارلک کی اچھی سی خوشبوں آنے لگے تو اس میں اٹھ کر لیتے ہیں کیرٹس کیرٹس تھوڑا سزادہ ٹائم لیتی ہیں سوٹے ہونے میں تو ہم نے اس کو پہلے اٹھ کر لیا ہے اور ہم اس کے کیکنگ کر رہے ہیں ہائی فلیم کے اوپر تو آپ نے فلیم کا خاص قیال رکھنا ہے 1 منٹ کے بعد اس میں اٹھ کرتے ہیں بندگو بھی اور بیل پیپرز اس کو بھی اب ہم مکس کر لیتے ہیں اور ہائی فلیم پہ ایک منٹ کے لیے سوٹے کر لیتے ہیں اگر آپ نے لوگ میڈیم پیس کو فرائے کیا تو اس سے ہوگا یہ کہ ساری سبزیاں جو ہیں پانی چھوڑ دیں گی اور سبزیوں میں کرنچنس برقرار نہیں رہے گی مسالے اٹھ کرتے ہیں جس میں ہے ریڈ چلی فلیکس 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر 1 ٹی سپون کرشڈ کورینڈر 1 ٹی سپون اور نمک ہسپے زائقہ ہوت سوس 1 ٹیبل سپون ساتھ اٹھ کرتے ہیں وینگر 1 ٹیبل سپون سوے سوس 2 ٹیبل سپون اس کو مکس کر لیتے ہیں اٹھ کرتے ہیں بوائل شریڈڈ چکن جس کو میں نے سمپل تھوڑا سا نمک اور ادرک لیسن ڈال کے بوائل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کو شریڈڈ کر دیا اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پہ اب میں اٹھ کرنے لگی ہوں چلی گارلک سوس جس کے ریسپی میں آپ کو آلرڈی شرمز کچن میں دے چکی ہوں تو اس کو ایک دفع ضرور بنائیے گا اس کو بھی مکس کر لیتے ہیں اب یہاں پہ مکسر کو کمپلیٹلی تھنڈا کر لیتے ہیں ہمیں یہاں بچائیں سپرنگ رول کی شیڈڈ اور یہاں پہ میں سوڑ سپرنگ کی سپرنگ رول شیڈڈ یوز کر رہی ہوں اس کے خاص وجہ یہ کہ بہت ہی فلیکسبل ہیں جس شیپ میں آپ اس کو ڈھالیں گے یہ آرام سے ڈھل جائے گی بعض جو ہوتی ہیں سپرنگ رول کی پٹیاں وہ سخت سے ہوتی ہیں جس سے ہماری پورٹلی نہیں بنیں گی سینٹر میں سموسا پٹی کو ہاف کر کے رکھ لیتے ہیں اور اس پہ مکسٹر ایڈ کر لیتے ہیں سموسا پٹی رکھنے سے مکسٹر سوگی نہیں کرے گا سپرنگ رول میں ہم اس طرح ایڈ کر رہی ہیں تو آپ نے تھوڑا تھوڑا پکڑنا ہے اور اس کو سینٹر والی حصے میں ایڈ کرتے جانا ہے اور پھر ہاتھ میں اس طرح لیں گے اور پورٹلی کی اس کو شیپ دے دیں گے بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ سپرنگ رول کی پٹیاں جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اسی طریقے سے فلیکسبل ہوں تو یہاں پہ اب ہم نے نوٹ بنانی ہے اس کو سیل کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے یوز کیا ہے گرین آنین کا گرین پارڈ تو آرام سے اس میں آپ اس کو اس طرح سے نوٹ دے دیں اور بہت ہی آسانی سے یہ آرام سے نوٹ ہو جائے گی تو اب ہم نے اس کو سیل کر لیا دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ اس طرح لگ رہی ہے جیسے کہ ہم پلاو میں پوٹلی ڈالتے ہیں تو یہ اس طرح لگ رہی ہے دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے پہلے سپرنگ رول پٹی رکھی پھر سموسر رول کی ہاف شیٹ رکھی مکسچر ایٹ کیا اور پھر چاروں کورنر کو اس طرح سے میں نے میڈل میں لے کے آگئی ہوں تو یہ بھی ایک طریقہ ہے پوٹلی بنانے کا پھر تمام سائرز کو ایک جگہ بیچ میں ہم نے اس طریقے سے کمبائن کر لیا ہے اور بس اچھی طریقے سے تمام سائرز کو کمبائن کر لینا ہے کہ کوئی کورنر نہ چھوٹے کیونکہ فرائنگ کے وقت جو ہے پھر آمیزہ باہر نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ دیکھئے سپرنگ آنین سے ہم نے اس کو سیل کر لیا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے سارے پوٹلیاں بنا لینے ہیں آپ اس کو اس سٹیج پہ فریز بھی کر سکتے ہیں اور رائٹ اوے بھی آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھئے میں نے تمام پوٹلیوں کو ریڈی کر لیا ہے تو اب اس کو فرائے کر لیتے ہیں فرائے کرنے کے لیے ہم نے پین کے اندر ہاف آئل ایٹ کیا ہے ہاف آئل اس لیے ایٹ کیا ہے کہ ابھی ہمیں گرین پارٹ جو ہے نا گرین آنین کا وہ تیل میں نہیں فرائے کرنا ہے بس اس طریقے سے پوٹلیوں کو اپنے ایڈجسٹ کرنا ہے وہ اپنا شیب آرام سے ہولڈ کر لیں گی میڈیم فلیم پہ ہم اس کی فرائے کر رہے ہیں جب نیچے سے اچھا سا گولڈن کلر آ جائے تو اس کو فلپ کر لیتے ہیں اوپر کا کلر بہت جلدی آ جائے گا تو اس کو آپ نے ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے بس اس طریقے سے ہم نے اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے فرائے کیا ہے فلپ کر کے اور پھر اب نے اس کو نکال لیا ہے اس سے ہوا یہ ہے کہ جو گرین آنین ہے نا تو وہ فرش رہی ہیں تو یہاں دیکھیں ہماری بہت ہی کیوٹ سی پوٹلی سپرنگ رول بن کے ریڈی ہو گئی ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور بچوں کی ریسپی بہت پسند آئے گی اس کا ایک الگ سا ٹیسٹ ہے تو جب آپ اس کو بنائیں گے اور کھائیں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی مزیدار سی بنی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کومن شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکون کا بٹن دبا لیجئے تاکہ آنے واری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو انجوائی کیجئے فرنڈز این فیملی کے ساتھ آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنا دھیر سارا خیال رکھی انٹل دین اللہ حافظ